ناظرین درائے سطلج کا سیلابی ریلہ اس وقت ہیڈ سلیمان کی سے گزر رہا ہے اور بھاول لگر میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے یہ مناظر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بستی نورے والا جہاں پر پانی کے تیز بھاؤ کے باعث فلڈ بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیرے آب آ چکے ہیں اس سے پہلے تقیبن بائیس موزہ جات میں فلڈ بند ٹوٹنے کے واقعات پیش آئے ہیں صرف بھاول لگر کے اندر جبکہ پاک پتنوں کا سور میں بھی متعدد علاقوں میں فلڈ بند ٹوٹنے سے بستیاں زیرے آب آ چکی ہیں اور یہ بستی نورے والا جہاں کا فلڈ بند ٹوٹنے کے بعد یہاں کے رہشیوں کو مفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے اس وقت آج 28 جولائی 2023 ہیڈ سلیمان کی سے 84430 کیوسک کا سیلابی ریلہ گزر رہا ہے اور فلڈ فور کاسٹنگ ڈوین کے مطابق ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح میں تقیبن 6000 کیوسک تک کمی ہوئی ہے لیکن ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح 84430 کیوسک پر ہی برقرار ہے اس کے بعد اگر ہیڈ اسلام کی بات کریں تو وہاں پر بھی پانی کی سطح میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تقریباً تین ہزار کیوسک پانی کی سطح بڑی ہے اور چالیس ہزار کیوسک تک اس وقت ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد ہے یہ صورتحال پچھلے کئی روز سے بہاول نگر چشتیاں بورے والا ویہاڑی کے متعدد علاقوں میں برقرار ہے اور سلابی ریلے کے باعث اب تک متعدد اضلاح ڈوب چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیلی ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ صرف بہاول نگر کے ادر چوالیس ہزار اکڑ سے زائد رقبہ سلابی پانی میں ڈوب چکا ہے جبکہ چودہ ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں اسی طرح سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے چودہ ہزار سے زائد جانوروں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے فصلیں ڈوب چکی ہیں لوگوں کے گھر بار گھر چکے ہیں اور اس ٹائم بہت زیادہ صورتحال خراب ہے بہاول نگر زلہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ریسکیو ٹیمیں اس وقت ریلیف اپریشن میں مصروف ہیں لیکن سلابی پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث یہاں پر لوگوں کی مشکلات روز بروز بڑھتی جاری ہیں درائے سطلج نے جس طرح سے سلابی صورتحال پیدا کی ہے یہ سارا پانی بھارت کی جانب سے چھوڑا کیا تھا اس سے پہلے درائے سطلج میں پانی موجود نہیں تھا لیکن بھارت کی جانب سے دو ریلے درائے سطلج میں چھوڑنے کے بعد پاکستان میں جنوبی پنجاب اور پاک پتن قصور یہ تمام علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ تازہ ترین صورتحال ہے آج کی 28 جلائی 2023 کی نومحرم الحرام کا دن ہے لیکن ہمارے جو جنوبی پنجاب اور پاک پتن قصور ویہاڑی بورے والا چشتیاں بہاونگر کے جو ہمارے رہشی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دو چار ہیں